پہلا سوال یہ ہے کہ اگر راستے میں کوئی چیز ملے جیسے پیسے سونا وغیرہ اور ہم نے اس کو اٹھا لیا ہے تو اس کے لئے کیا حکم ہے خرچ کر سکتے ہیں یا نہیں واضح کیجئے سوال میں یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کو راستے میں کوئی چیز ملی پیسہ یا سونا وغیرہ اس نے لے لیا تو اب اس کا کیا حکم ہے وہ خرچ کر سکتا ہے کی نہیں تو دیکھئے راستے میں جو چیز ملتی ہے اس کی الگ الگ شکلیں ہو سکتی ہیں اور الگ الگ شکلوں کے دوار سے اس کا الگ الگ حکم بھی ہو سکتا ہے صحیح بخاری کے ایک حدیث ہے حدیث 2438 اس میں آپ گوھر کریں تو اسی حدیث میں ایک اصول بتایا گیا ہے کہ راستے میں کوئی چیز پڑی ملے تو کیا کرنا چاہیے اصل میں راستے میں جو چیز بھی پڑی بھی ملتی ہے اس کی تین قسمیں ہو سکتی ہیں وہ تین طریقے ہو سکتی ہیں ایک تو یہ کہ وہ چیز بہت ہی معمولی ہے اور جس سے وہ چیز گر گئی ہے ہمیں پورا یقین ہے کہ دوبارہ پلٹ کے اسے تلاش کرنے کے لیے وہ نہیں آئے گا مثال کے طور پر آج کے زمانے میں دیکھیں ایک روپیہ سکھا اگر کسی سے گر گیا ہے کہیں روڈ پر آج کے زمانے میں یہ نہیں کہا جا سکتا خاص ہو سے مومبئی جیسے شہر میں کہ کوئی بندہ اس ایک روپیہ کے لیے واپس پلٹ کے آئے گا کہ کہاں وہ پیسہ گم ہو گیا ہے لاؤ اس کو تلاش کریں اتنے محنت کوئی نہیں کرے گا تو ہم کو معلوم ہے کہ جو ایک روپیہ ہم کو ملا ہے یہ ایک روپیہ جس کا بھی رہا ہو وہ دوبارہ تلاش کرنے کے لیے آنے والا نہیں تو اس کو اٹھا کے اسی وقت خرچ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ بہت معمولی رقم ہے اور اس رقم والا جو اس کا مالک ہے وہ خود اس کی تلاش میں نہیں آنے والا ہے یہ ذنے غالب ہیں اس لئے اس رقم کو استعمال کر سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں البتہ اگر اس رقم کو استعمال کرنے کے بعد بھی کوئی بندہ آ جائے اور بولے میرا تھا اور مجھے چاہیے تو آپ کو اس کو دے دینا چاہیے لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی رقم اور اس طرح کی چیزوں کو تلاش کرتے بھی کوئی نہیں آتا ہے ایسی طرح سے آپ دیکھیں کوئی پرس کسی کا جیب سے گر گیا اس میں ایک بھی روپیہ نہیں تھا خالی خالی پرس لے کے کوئی جا رہا تھا ابھی جیب سے گر گیا آپ کو ملے گیا آپ نے کھول گیا دیکھا اس میں کچھ بھی نہیں تو زائن سی بات اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر بعد میں وہ آ گیا یا کہیں ٹکرا گیا اور مطالبہ کر دیا تو وہ آپ کو اس کو دینا پڑے گا دوسری قسم ایسی چیزوں کی ہو سکتی ہے کہ وہ چیز گرچے راستے میں ہے لیکن وہ گم نہیں ہو سکتی ہے تو آپ اس پر قبضہ نہیں کر سکتے یہ بول کی کہ دیکھو اس کو تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے چنانچہ صحیح بخاری کے جو روایت حدیث میں دو ہزار چار سو انتیس اس میں کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی اگر ہمیں گم شدہ اونٹ ملے تو ہم کیا کریں تو اللہ کے نبی سمجھے اس کو ڈانٹا اور کہا کہ ما لکا والا ہا تمہیں اس سے کیا کرز ہے اگر کسی کا اونٹ گم ہو گیا ہے تو تم کو اس سے کیا لینے دینا اسے چھوڑ دو یہاں تک کہ جو اونٹ کا مالک ہے جانور ہے کہ وہ اپنی رضا کا اندیام خود کر سکتا ہے پتے کھا سکتا ہے اور پانی پی سکتا ہے وہ زندہ رہ سکتا ہے اپنے آپ میں کوئی خطرہ نہیں اس کو اس لئے تم خواہ مکھا اس پہ کیوں کبجہ جماؤ گے اس کو چھوڑ دو اس کا جو مالک ہے اس کو تلاش کرتی بھی آئے گا لے گا تو یہ دوسری قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جسے آپ کبزے میں نہیں لے سکتے گر جو وہ گم شدہ ہے وہ جہاں پہ گم ہوئے اس کو چھوڑ دو وہیں آپ اس کو چھوڑ دو آپ اس پہ ہاتھ نہیں لگا سکتے کیونکہ جس بندے کا ہے وہ وہ آئے گا وہ لے لے گا تو اس کی مثال جیسے اونٹ کی ہے ایسے اور بھی کوئی بڑی چیز ہے مثال کے طور پر بائیک ہے بائیک ایک بڑی چیز ہے بائیک اب وہ کہیں کھڑا کر کے کوئی چلا گیا اور آپ کو لگتا ارہی یہ تو کسی کی بائیک گم ہوگی اللہ لے کے چلتے ہیں ہم لے لیتے ہیں اس کو تو یہ بات غلط ہے کیونکہ بائیک ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہے گم ہو جائے بلکہ کوئی چوری کر کے لے کے بھاگ جائے الگ چیزیں لیکن کوئی اگر کہیں کھڑا کر کے گیا ہے تو گم ہونا والی چیز نہیں اس پہ آپ قبضہ نہیں جاما سکتے تو ایسی اور بھی چیزیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ چیزیں جو گم نہیں ہو سکتی ہیں مالک مکان وہاں پہنچے گا لازمی طور پر اس کو حاصل کر لے گا اسے آپ اپنے قبضے میں نہیں لے سکتے یہ دوسری چیز ہے تیسری چیز ان چیزوں کی ہو سکتی ہے کہ واقعی وہ گم ہو گئی ہیں اور اس کا مالک اسے تلاشے گا جیسے پیسہ ہے سونا ہے زیورات ہیں یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر گم ہو گئی ہیں زیادہ پیسہ ہے چھوٹا مٹک نہیں زیادہ رقم ہے تو آدمی یا کوئی قیمتی سامان ہے گاڑی میں کوئی بھول گیا تو ان چیزوں کو کوئی آدمی چھوڑنے والا نہیں ہے تو یہ اگر کسی کے ہاتھ لگ گئی تو اس کیلئے ذمہ داری یہ ہے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارفہ سنتن ایک سال تک اس کا آپ اعلان کریں یعنی ایک سال تک آپ کو زیور ملا ہے کوئی بھاری رقم ملی ہے تو آپ ایک سال تک اس کا اعلان کریں اس کا اعلان کرنے کے بعد اگر کوئی اس کا دعوے دار پیدا ہوتا ہے اور کچھ نشانیاں اوپن کریں تو اگر کوئی آدمی آ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ میرا سامان ہے تو آپ نے جو نشانیاں چھپا کے رکھی ہیں وہ اس سے پوچھیں اگر وہ ٹھیک ٹھیک جواب دیتا ہے اس کو دے دے اور جواب نہیں دے باتا ہے تو اس کو من دیں لیکن ایک سال تک آپ کو یہ کوشش کرنی ہے ایک سال تک ارفہ سنتن صحیح بخاری کا الفاظ ہے کہ ایک سال تک آپ اعلان کریں اور آج تو اعلان کرنے کا راستہ بہت ہی آسان ہے آپ فیس بک پر ڈال سکتے ہیں اس کی کچھ حصے کی فوٹو ڈال سکتے ہیں یعنی بہت آسان ہے آج کی ریٹ میں اس کے اعلان کرنا کوئی مسئلہ نہیں تو آپ اعلان کریں ایک سال تک اگر کوئی آ جاتا ہے اسے دے دیں نہیں آتا آپ اس کو استعمال میں لے سکتے ہیں لیکن اگر ایک سال کے بعد اعلان کرنے کے بعد اور استعمال میں لینے کے بعد دوبارہ اگر کوئی اس کا حق دار آ گیا اور کہا وہ جو آپ نے اعلان نکالا تو تو میرا تھا اور وہ ثابت کر لے گیا کہ اسی کا تھا تو یہ چیز جو آپ نے استعمال کی ہے اسے آپ کو دینا پڑے گا واپس کرنا پڑے گا تو یہ خلاصہ ہے ان چیزوں کا جو گم ہو جاتی ہیں تو ہم اس کو لے سکتے ہیں کی نہیں لے سکتے ہیں اور لے سکتے ہیں تو استعمال کر سکتے کی نہیں اور استعمال کرنے کے بعد کیا اس کا حکم ہو سکتا ہے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا گیا امیدے کی بات آپ کے لئے واضح ہوگی ہوگی ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں